بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وقت بہت ہو چکا ہے ایک لامے عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے منگیر شہر کے گلی، چوڑاہے، محلو اور ظلہ کے اطراف کے تمام لوگوں سے ملتے ہوئے اتنی ساری کہانیاں اس دل میں دماغ میں گھوم رہی ہیں کہ جس کے ذکر کا اب وقت نہیں بہت سی باتیں میرے بارے میں یہاں کہی گئی میرے اپنے کا کوئی کمال نہیں یہ سب ربِ ذلجلال کا انام ہے میں ذرہ تھا، ذرہ ہوں، ذرہ ہی رہوں گا یہ تو اس ادارے کا کمال ہے اس ادارے کے بانی کا کمال تھا کہ انہوں نے گدھے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑا بنا دیا میری کوئی حیثیت نہ تھی نہ ہے، نہ رہے گی میری بس ایک حیثیت ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہے کہ جا میں تجھ سے راضی ہوں میں نے کبھی بھی کسی کام کا کریڈٹ نہیں لینا چاہا ہمیشہ ذہن میں ایک بات رہی کہ میرے پیر و مرشد مربی حضرت امیر شریعت صاحبے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اسے کرنا ہے وہ فکر جو ان کے حکم کے بعد آ جایا کرتا تھا وہ جنون کی شکل میں زمین پر دکھنے لگتا تھا ان کے منصوبوں کو سننے کے بعد دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے ان کی زندگی میں ان کے منصوبوں کو زمین پر اتار دیا جائے ان کی نگاہیں ان کی باتیں ان کا انداز ان کی گفتگو ان کا فکر ان کی راہیں ایک شاراہ کی طرح کھلی تھی جہاں پڑ جاتی تھی ذرے کو ہیرہ اور ہیرے کو سورج بنانے کا کام کیا کرتی تھی میں صرف یہ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں میں انتخاب کے قابل بنا دیا جس دل کو تُو نے دیکھ لیا دل بنا دیا رحمانی فانڈیشن میں میں نے کچھ نہیں کیا رحمانی فانڈیشن میں جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے اصل یہاں جنگلوں کو ساف کیا وہ امارت جو بوسیدہ ہو چکی تھی جس کی دیواروں سے پلاسٹڑ جھر چکا تھا امارت کے اندر کادو اور مٹی کا ڈھیر لگا تھا چاروں طرف موزی جانور گھوما کرتے تھے ساپوں کا بسیرہ تھا دیوار گڑی ہوئی تھی گائے بندھا بندھا کرتی تھی نہ روشنی تھی نہ بتی تھی نہ دیا تھا اس زمانے میں لوگوں نے یہاں قدم رکھا اور اسے ہیلتھ کیئر سے آباد کرنا شروع کیا میں آپ کو سناوں بزرگوں کے کام میں کتنی برکت ہوتی ہے اسی موقع پہ حضرت مولانا محمد عارف رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں انہیں یہ واقعہ یاد ہوگا جناب محفوظ صاحب اور محاویر بھگت صاحب بھی ہیں جناب ابو ریحان صاحب بھی ہیں پرانے لوگوں میں ہیں مطیابین کے آپریشن کے بعد مریض کو کئی دنوں تک کھلا پلا کر ٹینٹ میں رکھا جاتا تھا ایک دن ایک مریض سویا اس کے کمر اور بستر کے بیچ میں ساپ تھا وہ رات بھر صاحب بھی سوتا رہا اسے بھی گرمی ملتی رہی اور وہ آدمی بھی سوتا رہا صبح ذرا سا ہلچل ہوئی اس کو آنکھ پر تو پٹی تھی لیکن اس نے کسی کو کہا کہ ذرا دیکھ لو کیا ہے اس میں تو دیکھا گیا تو صاحب بڑے آرام سے اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پھر اسے وہاں سے بھگایا گیا یہ بزرگوں کے کام کی برکت ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بڑوں کی بات کو مان کر ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو مسائل چھٹ جایا کرتے ہیں کام نکھر جایا کرتا ہے رمانی فاؤنڈیشن 1996 سے سرزمین پر ہے بہت سارے کام اس کے ہو رہے ہیں کوئی بھی کام کسی فرد کی وجہ سے نہ ہوا ہے نہ کسی فرد کی وجہ سے رکے گا ہر کام اپنے وقت پر ہوگا لوگ آئیں گے اپنی بولیاں بولیں گے چمن کو اور سجائیں گے اور نکھاریں گے اور سواریں گے بلندیوں تک پہنچا کر جائیں گے اس یقین کے ساتھ کام کیجئے اور اس سلسلے میں جو خدمات کا اعتراف ہے یا شخشیت کا تاج محل ہے نہ میں کل اس کا گرویدہ تھا نہ آج اس کا گرویدہ ہوں انسان کو صرف اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جب تک ہے دوسروں کے لئے مفید ہے یا نہیں وہ جب تک ہے دوسروں کے لئے محسن ہے یا نہیں وہ جب تک ہے دوسروں کو متاثر کر پا رہا ہے یا نہیں اگر یہ صلاحیت اس میں ہے اگر یہ ٹیلنٹ اس میں ہے اگر یہ جنون اس میں ہے تو اس کے کاموں کے اندر فرق آئے گا آپ جب دوسروں کے لئے جینے لگیں گے تو دوسرے آپ کے لئے دعا کرنے لگیں گے اور ان دعاوں کے سہارے آپ بہت سارے قیلوں کو فتح کر سکتے ہیں رحمانی فانڈیشن ہر زمانے میں چمکتا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چمکتا رہے گا ہمارے تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے امیر شریعت صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں تمام لوگوں کے نام کو لے کر اپنی تقریر کو لانبا نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کسی اہدے سے ہٹ جانا رشتوں کو ختم نہیں کیا کرتا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے یہاں ضرورت ہے اب اچھے لوگوں کی اور زیادہ کام کرنے کی وہ آئیں گے اور کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا میں جا رہا ہوں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے ناراض ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے گھر میں بھی میری کچھ ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے لیکن ان اداروں کے ساتھ جڑے رہنا ان اداروں کی خدمتوں کے ساتھ تسلسل بنائے رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے میں بخوبی واقف ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر مشکل ترین وقتوں میں یا چاہے جس وقت بھی مجھے آواز دیا جائے میں اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کر اپنے تمام لوگوں کے جاننے والوں کی باتوں کو خصوصاً میرے استاذ نے جو وسیعت کی ہے یا حضرت مولانا محمد عریف رحمانی صاحب نے جو بات کی ہے اس رشتے کی بنیاد میں ہر حال میں حاضر خدمت رہا کروں گا جب کوئی جاتا ہے تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں جب کوئی آتا ہے تو بھی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں جانے والوں کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہوتی ہیں بہت سی کھٹے بہت سی میٹھے آپ کے ساتھ اتنا لاما عرصہ گزارتے ہوئے چاہے جامعہ رحمانی ہو خان کا رحمانی ہو رحمانی فانڈیشن ہو رحمانی تھٹی ہو یا منگیر شہر کے جو ہمارے معزز حضرات ہیں یہ وقت بہت بار آیا ہوگا جب میری آواز بلند ہوئی ہوگی میں نے سخت کہا ہوگا سست کہا ہوگا بہت کچھ کہا ہوگا کبھی میں نے اپنے اخلاق سے تکلیف پہنچائی ہوگی کبھی اپنے انداز سے تکلیف پہنچائی ہوگی اور کبھی ہماری کردار سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی میں آج اس کھلے منچ پہ کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے سامنے اپنی دل کی گہرائی سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں آپ لوگ مجھے اپنے دل سے معاف کیجئے اگر کہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے اور اگر میں نے کچھ بھی اچھا کام کیا ہے آپ کے ساتھ تو یہ میں نے کسی بدلے کے لیے نہیں کیا ہے میں نے اس نیت سے کی ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم اس سے بھی اور بڑا بڑا کام کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام کرنے کا موقع دیتا رہے سورج شام کو ڈوبتا ہے صبح کو تلو ہونے کے لیے چاند رات میں دکھتا ہے دن میں چھپ جاتا ہے دوسرے دن رات میں پھر چاندنی بگھیرنے کے لیے اگر آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ یہ سورج پھر ہوگے گا اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور روشنی بگھیڑتا رہے گا شرد ہے کہ آپ کی دعائیں چاہیے جتنے لوگوں نے بھی میرے لئے تعریفی کلمات کہے ہیں استغفراللہ میں اس کا حقدار ہرگز نہیں ہوں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طرح کے غرور سے مجھے بچائے جو بھی کام ہوا ہے وہ مرضی مولا تھا مرضی مولا از ہما اولا میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چمن کو آباد رکھے میرے کچھ احباب نے یہ بات کہی کہ آپ اسے چھوڑ کر کیسے جائیں گے میرے بھائی میری بہن میں واضح کروں کہ جو ترانہ رحمانی فانڈیشن کے کام کرتے ہوئے میں نے لکھا اس میں پہلا لفظ میں نے یہ لکھا یہ میرا چمن اور جب میں نے یہ لکھا تو سوچ سمجھ کر لکھا کہ یہ میرا چمن ہے میرا چمن رہے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے کافی وقت دیا میری خدمات کو سراحہ مجھے حوصلہ دیا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے شاد رہیے آباد رہیے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملجل کر کاموں کو آگے بڑھاتے رہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ